اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدلہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں جیسے کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو کہا تھا نہاری ویڈیو کہ ہم نان بنانا آپ کو سکھائیں گے آج ہم لے کے آئے ہیں رومی نان کی ریسپی چلیں ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں انگریڈینز کے ساتھ سب سے پہلے ہم لے لیں گے دو کپ میدے کے اس میں ہلسپے ضرورت دود جائے گا یہ نین گرم دود ہے یہاں پر ہم نے ایک ٹی سپون شگر لی ہے ون ٹی بل سپون یاست ہے ٹری ٹی بل سپون یوگرٹ ہے ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا ہے اور ہاف ٹی سپون سالت ہے چلیں ہم اب مہر کرتے ہیں مچے پہلے ہم پینی ڈالیں گے نمک بیکنگ پاوڈر سوری میں نے پاوڈر بول دیا بیکنگ سوڈا تھا اب ہم اس میں گیز ڈالیں گے اور ہم اس میں یوگرٹ ڈال دیں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں آہستہ آہستہ دودھ ایٹ کریں گے اور دیں گھرٹ ہے ایٹ اوٹھ ایٹو 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 زیادہ نرم نہیں کرنا اب اس پوائنٹ پہ ہم اس میں دو ٹیبل سپون آئل کے آئٹ کریں گے اور پھر اب اس کو اچھے سے گون دیں at least 10-15 منٹس دو اس کو اچھے سے گون دیں مکیاں شکیاں مالیں ہیں اس کو چلے اب ہمارا آٹا اچھے سے گون دیا ہے ہم نے اب اس پہ ہم ہلکا سا ہاتھ پہ آئل لگائیں گے اور اس کو بس ایسے نکلکا سا آئل لگا دیں گے کہ اوپر اس کے تھک موٹی سی لہر نہ بنے آتے کی اب ہم اس پہ فوائل لگا کے تو اس کو تھک کے رکھ دیں گے ہم نے اس کو ایک سے دو گھنٹے کے لیے رکھنا ہے دیپینڈ کرتا ہے ویدر پہ پر میں آپ کو ایک ٹیپ دیتی ہوں اگر آپ کی جہاں آپ رہتے ہیں وہاں پہ سردی ہے تو آپ یہ اوون میں بھی رکھ سکتے ہیں اوون کو ہلکا سا پہ گرم کر لیں بلکل کوسا سا ہو تو اس کو بند اوون میں اس کو رکھ دیں یہ ایک گھنٹے میں اچھے سے رائز ہو جائے گا میں اس کو اوون میں رکھنے لگی ہوں ہمارے یہاں یکے میں تھوڑی سردی ہوتی ہے تو اتنی جلدی رائز نہیں ہوتا تو ہم اس کو اوون میں رکھیں گے اوون بہت ہلکا سا گرم ہونا چاہئے آن نے یہ بس اس کو ہلکا سا گرم کیا تھا اور ہم نے اس کو بند کر دیا تھا اب یہ بس اس کے اندر ایک گھنٹہ پڑھا رہے گا اور یہ اچھے سرائے ہو جائے گا آٹے کو ہمیں اوون میں سے نکال لیے ایک گھنٹہ ہو گیا اب ہم اس کو چک کرتے ہیں دیکھیں یہ دبل ہو گیا ہے سائز میں اب ہم اس کو ایک مکی ماریں گے اب ہم پیڑے کر لیں گے اب ہم پیڑے کر لیں گے اب ہم پیڑا کرنا ہے اب ہم نے اس پی تھوڑا سا میڈا روس کر لیا ہے اور اب ہم اس کو بیل لیں گے اب ہم نے اس کو بیل لیا ہے ہمیں اس سائز کا چاہیے اب ہم نے یہاں پر ایک بول میں چھوٹے سے میں لیا ہے دودھ یہ تھنڈا دودھ ہے اس کو ہم اس پیڑے کر لیں گے اچھا اب ہم یہ یوز کرنے لگے یہ ایک ٹیمپلیٹ ہے اس پہ دیزائن بنانے کے لیے یہ ہم نے پاکستان سے منگوائی تھی ہم اب یہ یوز کریں گے اور ساتھ میں ہم اس کے اوپر تل ڈال لیں گے ہم نے یہاں پر ایک دوا گرم کیا ہوئے اب ہم اس نان کو دوے پر رکھ دیں گے یہ نان ہم صرف اس کے اوپر سیکھیں گے تو جب یہ اس پہ تھوڑے سے ببولز آنا شروع ہوں گے تو ہم اس کو اومن میں لکھ دیں گے اومن کو ہم نے اوریڈی پری ہیٹ کر لیا ہے اس کو اوون میں گریل میں پکانا ہے تو ہم نے اوپر کی جو رود ہے گریل کی وہ آرن کر دی ہوئی ہے جیسے اس پہ ببولز آنا شروع ہوں گے ہم اس کو اٹھا کے اوون میں رکھ دیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ ببلز آنا شروع ہو گئے اب یہ اوون میں جانے کے لیے ریڈی ہے اور ہم اس کو اوون میں رکھ دیں گے اب ہم نے اس کو اوون میں رکھ دی ہے اب یہ جب تک گولڈن براؤن اوپر سے نہیں ہو جاتا تب تب اس کو بس رکھیں گے اوون میں پھر نکال لیں گے اب ہم نے ایک اور نان کو بیل کے رکھ لیے اس میں دودھ بھی لگا لیے اب جن کے پاس یہ ٹیمپریٹ نہیں ہیں ان کے لیے ہم ہاتھ سے بنا کے لکھائیں گے کیسے آپ اپنے ہاتھوں سے بھی بنا سکتے ہیں کو ایسے اپنی ٹپس کے ساتھ سکتے ہیں کہ وہ ایسے نشان بنا لیں گے اس پہ اب ہمارا نان ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو اوون میں سے نکال لیں گے صحیح نائس ان گولڈن براؤن ہے اب اس پہ ہم پانی چھڑک دیں گے پانی سے یہ اچھا نرم بنتے ہیں اب ہم نے ایک برش پہ آئل لگا کے تو ہم وہ آئل اس پہ نان پہ لگا دیں گے یہ ہمارے دوسرا نان ہے جو ہم نے ہاتھ سے جس پہ نشان ڈالے تھے اس پہ بھی ہم پانی چھڑک دیں گے اور ہم اس پہ بھی بٹر اپلائی کر دیں گے اب ہمارے دونوں نان ماشاءاللہ سے ریڈی ہو چکے ہیں آئی ہوپ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی نان بہت ہی نرم بنے تھے میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں بہت سوفٹ اور فلوفی بنتے ہیں ضرور ٹائی کیجئے گے یہ ریسپی کو اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ